السلام علیکم پاکیزہ کیچن کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج میں پیزہ لورز کے لیے لے کے آئی ہوں پیزہ کی بہت ہی آسان سی ریسپی جب بھی آپ کا دل چاہے پیزہ کھانے کو تو اسے آپ جھٹ پٹ گھر میں بنا سکتے ہیں تو یہ کس طریقے سے میں نے ریڈی کیا ہے اور اس میں کیا کیا ڈلا ہے تو اس کے لیے ویڈیو کو فل واج کیجئے گا تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیزہ بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے تو یہاں میں نے ایک پاؤ بانلیس چکن لے لی ہے یہ دھائی سو گرام ہے ویٹ میں اب اس میں مسالے ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے چاٹ مسالہ میں نے ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون حلدی ون فور ٹی سپون یہ کرش چلی ہے یہ بھی ون فور ٹی سپون ہے دھنیا پاودر ہے ون فور ٹی سپون اور یہاں پہ میرے پاس سرکا ہے تو یہ میں ٹو سے تھری ٹی سپون اس میں بھر کے ڈالوں گی اس کی جگہ آپ لیمو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں تھائم ڈالوں گی تو تھائم آپ نے بلکل تھوڑی سی ڈال لی ہے جیسے دو چھٹکی ہوتی ہے تو یہ ڈال کے مکس کریں ایک بار اور اگر آپ زیادہ چکن لینا چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں کی مقدار کو دھگنا کر دیں مسالوں کی اور پھر اس کو میرینیٹ کر لیں یہاں پہ لیسن پاوڈر ہے میرے پاس یہ ہے ہاف ٹی بلے سپون آپ چاہیں تو لیسن ادرک پیس کے بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اور یہ میں نے اس میں ڈالا ہے کالی میرچ کا پاوڈر ون فور ٹی سپون ہے تھا زردے کا کلر ڈالا ہے ہسوے ضرورت آئل ڈال رہی ہوں اس میں ٹو ٹی بلے سپون میں نے بھر کے اس میں آئل ڈال دیا ہے اور اس کو کر لیں اچھی طرح سے مکس زردہ کلر ڈالنے سے اس کا کلر بہت پیارا ہے گا جیسے آپ باہر سے ریسٹورنٹ سے لاتے ہیں اب یہاں میں سویا سوس یوز کر رہی ہوں اس کے اندر یہ آپ چاہیں تو یوز کر لیں اگر نہ چاہیں تو مت یوز کریں آپ کی مرضی ہے تو اس کو میرینیشن کے لیے رکھتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے تو اب میں یہاں پر ایک کوکنگ پوٹ لے لیا ہے اس کے نیچے ہم فلیم کو آن کریں گے اور جو ہم نے چکن مارینیٹ کی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے اور یہاں آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور فرس ٹائم میری ویڈیو واش کر رہے ہیں اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دی جیگا بہل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا اس سے آنے والی ہڈنی ویڈیو آپ لوگ کو سب سے پہلے ملے گا پانی کے لائے آپ کو کور کر دینا ہے دیکھیں میں نے کور کیا ہے تو پانچ منٹ میں جی اس نے پانی ریلیز کر دیا ہے تو اس پانی کو بھی ہمیں ڈرائی کرنا ہے اسے دس سے پندرہ منٹ آپ نے پکا رہے ہیں اسی پانی میں لو فلیم پر دیکھیں یہ پانی میں درائی ہونے لگیا ہے تو اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے یہ بلکل ریڈی ہے اگر اس کا چکن ٹکا بنانا چاہیں تو اس میں کوئلے کا دھوہ دے دیں تو چکن تک کا پیزا ہو جائے گا اب میں اس کی ڈف ریڈی کرنے لگی ہوں یہاں پر میں نے ایک کپ نیم گرم پانی لیا ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ پانی آپ کا گرم ہو تو آپ کی جو ڈف ہے وہ بلکل صحیح ریڈی ہوگی اس میں میں نے نمک ڈال دیا ہے ون پورٹ ٹی سپون چینی ڈال دی ہے ون ٹیبل سپون بھر کے اب میں ایسٹ کا پیکٹ اس میں ڈالوں گی تو آپ کسی بھی کمپانی کا انسٹینٹ ایسٹ یوز کیجئے اس میں تو اس سے بہت اچھی ڈف ریڈی ہوتی ہے تو یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے تاکہ یہ جو ایسٹ ریس میں اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جائے تو یہ دیکھیں ڈیزولف ہو چکی ہے اب ہم ایک بال لیں گے اس میں ہم میدہ ڈالیں گے تو یہاں میں ڈھائی کپ میدہ یوز کر رہی ہوں تو آپ کوئی بھی چائے کا کپ یوز کر لیں اس سے میدے کی میجرمنٹ کر لیں اور اس میں ہم ڈالیں گے اب آئل تو ٹو ٹیبل سپون میں اس میں بھر کے آئل ڈالوں گی آپ چاہے تو مکھن بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے تو اس کو مکس کریں اس کے بعد جو ہم نے پانی ریڈی کیا تھا یہ خمیر والا تو یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ڈال لیں ایک ساتھ پورا نی ڈال لیں اور جو دور ہے وہ آپ نے نہ زیادہ سخت بنانی ہے تو جتنی میں یہ ڈور بنا رہی ہوں اس سے آپ تقریباً دو تین پزے آسانی سے ریڈی کر سکتے ہیں اگر لارج کریں گے تو دو ہی ریڈی ہوں گے اگر آپ نے میڈیم سائز کے کیے تو دو ریڈی ہوں گے تو اس کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح کی اس کی کنڈیشن ہے آپ دیکھ لیں اب یہ جو باقی کا میرے پاس یہاں بچا ہے اس کو بھی میں ڈال رال کے اس کو اس طرح سے مکی لگا لوں گی تاکہ اچھا سا جو ہے یہ ہماری جو ڈف ہے وہ ریڈی ہو سوفٹ سی تو یہ دیکھیں آپ اس ٹائم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی میں نے ریڈی کی ہے اب آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے اوئل اس کے اوپر لگا کے میں نے اس کو صرف دس منٹ ہی رکھا ہے ویسے اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم پٹا فٹ پیزا ریڈی کرنے لگے ہیں تو اس لیے دس منٹ ہی رکھا ہے اس کو ایک بار سے پھر آپ مکی دے لیں اور اس طریقے سے مکی دے کے آپ نے اس کے پیڑے بنانے اور اب میں اس کے پیڑے بناوں گی جتنا بڑا پیزا بنانا ہے اتنا ہی آپ لے لیں تو یہ دیکھیں ابھی میں یہاں پر ایک میڈیم سائز کا پیزا ریڈی کروں گی اور ایک لارڈ سائز کا تو یہ میں نے بنا لیا اب ہم ایک فرائی پین لیں گے اس کو پہلے ہی اوئل سے آپ نے گریس کر لینا ہے گریس کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ پر جو پیزا ہے بہت سانی اس میں سے نکل آئے گا آپ کو بالکل بھی دکت نہیں ہوگی نکالنے میں اور اس کو آپ نے اس طریقے سے پھیلا لینا ہے ہینڈ کی مدد سے اس کے بعد اس کے اوپر کسی فوق کی مدد سے نشان ڈالنے ہیں تاکہ پیزا اندر تک بالکل کک ہو سکے کچھا نہ رہے اور فلیور بھی پورے میں آجائے اب اس کے اوپر میں لگاؤں گی پیزا ساس تو یہاں پر میں نے پیزا ساس کی جگہ یوز کیا ہے ٹومیٹو کیچپ اور چلی گارلک ساس یہ ہر گھر میں ہوتا ہے اور جب آپ کا پیزا بنانے کو دل کرتا ہے تو پیزا ساس اس ٹائم اویلیبل نہ ہو تو آپ اس طرح سے فوری طور پر اس کو لگا کے پیزا بنا سکتے ہیں زائقہ بہت اچھا آئے گا تو اب میں اس کے اوپر چکن کے پیزز رکھ دوں گی تو آپ اپنے حساب سے جتنے آپ کو پسند ہو اتنی رکھ لیں تو یہ بڑی بوٹیاں میں نے ایک پیززے پر رکھی ہیں دوسرا جو میں پیززہ بناوں گی اس پر چھوٹی بوٹیاں رکھوں گی تو یہ دو طریقے کے پیززے ریڈی کر رہی ہو تو اب میں اس کے اوپر دیکھیں گے ہاں میرے پاس پیاس شملا میرچ اور ٹیمارٹر کٹے ہوئے ہیں یہ سب ہم اس کے اوپر لائیں گے سب سے پہلے پیاس کی ٹوپنگ کریں گے اس کے بعد شملا میرچ جتنی آپ کو پسند ہو اتنی آپ ٹوپنگ کر لیں آپ کی مرضی ہے یہ اب میں اس کے اوپر ٹیمارٹر رکھوں گی تو بہت ہی کوئک اور بہت ہی ایزی پیززہ ہے اور کھانے میں تو بہت ہی لا جواب بنا تھا تو اب اس کے اوپر موزریلا چیز ہے یہاں پر میرے پاس آپ چاہیں تو چیڈر چیز بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے کوئی بھی چیز یوز کر لیں اور یہ ہوم میٹ بھی بن جاتی ہے بہت آسانی سے اگر آپ چاہیں گے تو میں اس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو اس کو اس طریقے سے میں نے کش کر لیا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے رکھ دی اس کے اوپر اب ہم نے ایک توے کو پہلے سے ہی گرم کر لینا ہے تو توے کو آپ تقریباً دو منٹ پہلے ہی گرم کر لیں فول آنچ پر اب اس کے اوپر میں رکھ دوں گی یہ پین اور اس کو کر دوں گی کور اور ہم نے جو اس ٹائم فلیم ہے اس کا میڈیم رکھنا ہے دس منٹ کے لیے تو دس منٹ ہو چکے ہیں تو دیکھیں سبحان اللہ ما شاء اللہ کیا مزیدار سا پیزہ بن کے ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں بالکل ایزلی بالکل ایزلی نکل چکا ہے یہ اس میں سے تو اب اس کو میں کر لیتی ہوں کٹ تو دیکھیں کتنی آسانی سے کٹ ہو رہا ہے تو اس کو میں نکال لیتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنا لا جواب پیزہ بنا ہے اسی طرح سے میں نے دوسرا پیزہ بھی ریڈی کیا تھا تو اس کے اوپر بھی دیکھیں میں نے چھوٹی بوٹی لگا کے اور اس طریقے سے بنایا تھا بہت مزے کا بنا تھا تو یہ تھی میری آج کی ریسپی اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا ملوں گی میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی